رادستان ویدھان زبا سے لے کر سچوالے میں کسانوں کی مدے پر چرچہ ہوئی سچوالے میں جہاں کیندریے ٹڈڈی دل کی بیٹھک تو ہوئی تو مہیں ویدھان زبا میں بے موسم بارش تے خراب ہوئی فسنوں کا مدہ بھی اٹھا پسچیمی رادستان میں کسانوں کے لیے بیتے کئی مہینے کہہر بن کر ورسے کہیں ٹڈڈیوں نے فصلوں کو برباد کیا تو کہیں بے موسم بارش کی وجہ سے سب کچھ چوپٹ ہو گیا آج ویدھان زبا سے لے کر سچوالے تک سب کسانوں کے مدے پر ویشت دکھے سچوالے میں کیندریے اور دھیندل کی بیٹھک ہوئی بیٹھک کے بعد یہ ٹیم پسچیمی راجستان کے چھ جلوں کا دورہ کرے گی راجے سرکار نے آٹھ جلوں کو ٹڈڈی پربھاویت مانا ہے راجے سرکار نے تیس پرتیشت سے زیادہ خرابے کی ریپورٹ تیار کی ہیں پردیش کے ستر ہجار کسانوں کی فصلیں ٹڈڈیوں نے چوپٹ کر دی اب کیا اندر سرکار کی یہ ٹیمیں جائجہ لے کر موڈی سرکار کو ریپورٹ دے گی ادھر ویدان سبھا میں بیوارش سے خراب ہوئی فصلوں کا مددہ اٹھا دراصل سری ڈھونگر گڑھ ویدھائک نے فصل خرابے کا مددہ اٹھایا جس پر راجشو منطری حریش چودری نے جواب دیا اس پر ویدھائک گردھاری لال مہیا نے پورک پرشن پوچھا لیکن اس پیکر نے اگلے سوال کے لیے بول دیا جس پر گردھاری لال نے کہا کہ آپ صدن کو دنڈے کے دم پر چلانا چاہتے ہیں اگر آپ اگر کسی طرح سکے کوئی دنڈا چلانا چاہتے ہو چلو اگر آپ اگر کسی طرح سکے کوئی دنڈا چلانا چاہتے ہو چلو سدن میں موجود مارکپا ویدھائکوں نے اس پر ناراضگی جتائی حالانکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کسانوں کے حیطوں کے کامکاز بھی اسی طرح کی سیاسی جھڑپ میں دب جائیں گے یا واقعی کسانوں کو معاوضہ مل پائے گا ویرو ریپورٹ زی میڈیا